جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے تین دن سے شہر میں ایک صفائی مہم سندھ حکومت کی جانب سے جاری ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ اچھے نتائج آنا بھی شروع ہوئے ہیں لیکن چونکہ کراچی شہر بہت بڑا ہے اور خاص طور پر تین جو بسٹرکس ہیں ویسٹ، کورنگی اور سنٹرل وہاں بیک لاؤگ بہت زیادہ ہے کچھرے کا تو اس کو صاف کرنے میں یقیناً کچھ وقت لگے گا لیکن تارگٹ ہمارے ایک مہینے کا ہے اسی دوران آج میں نے دسٹرک ویسٹ کے کچھ علاقوں کا دورہ کیا جس میں بلدیا ٹاؤن خاص طور پر جس کا میں تذکرہ کروں گا وہاں کچھ سیوریج کے ایشیوز تھے وہ بھی میں نے دیکھے اور وارٹر بورٹ کے ایم ڈی کو میں نے کہا ہے کہ وہ حل کیے جائیں لیکن ایک بات جو مجھے بتائی گئی اور میں نے خود محسوس کی کہ ایک سڑک جس سے میں گزرا بلدیا ٹاؤن نمبر چار میں اس سڑک کے بیچ میں کچھرہ جمع تھا جس طرح عام طور پر آپ کو نظر آتا ہے ان تین ڈسٹرک میں تو میں نے ہمیں پوچھا ان سے کہ یہ کچھرہ کیوں پڑا ہے مجھے بتایا گیا کہ کل ہی ہم نے اٹھایا تھا اور رات میں پھر کسی نے ڈالایا اور اس کچھرے کو جا کر دیکھیں تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ پرانا کچھرہ ہے تازہ نہیں ہے کہیں سے اٹھا کر کسی نے لاکر وہاں پھیکا ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم صفائی کی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں اس میں اسی طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں جو عام طور پر سی ویچ زائنوں کے ساتھ ہو رہی ہیں جس طرح آپ نے دیکھے ہوں گے کہ سی ایم صاحب نے آپ کو دکھایا مین نیشنل ہائیوے پر ملیر میں کہ بڑے بڑے پتھر نکلے پر شہرہ فیصل پر وارٹر بورٹ کے مین رول سے پتھر نکلے ہیں اسی طرح پاک کالونی کی سڑک پر جاتے ہوئے میں نے خود دیکھا کہ کچرہ جو کئی سائیڈوں پر تھا ایک صاحب جو ہیں وہ بیلچے کے ساتھ اس کو مین سڑک کے بیچ میں لا رہے تھے تو میں نے گاڑی روکی اور اس کی تصویریں بنائی اس دوران میں وہ شخص جو پھینک رہا تھا وہ تو باگ گیا لیکن اس کی تصویریں میرے پاس موجود ہیں کہ وہ سڑک کے کنارے سے اٹھا کر سڑک کے بیچ میں کچرے کو پھینک رہا تھا یہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے علاوہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے آپ نے دیکھی ہوگی یقینا کہ چائنیز کمپنی کا ایک ٹرک ہے یہ جو سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ کے ساتھ جو چائنیز کمپنیز کام کر رہی ہیں اس میں کام کرنے والے لوگ ہمارے مقامی ہیں اور جو ڈی ایم سی کے ملازمین تھے وہ بھی چائنیز کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو ٹریس آؤٹ کریں اس لیے کہ ویڈیو موجود ہے گلستان جہور کی کہ وہاں جو ڈسٹ من بھرے ہوئے تھے وہ جو ٹرک کے ساتھ کام کرنے والا لڑکا تھا اس نے وہ ڈسٹ من خالی کیے ہیں سائیڈ پر اس کے بعد اس خالی ڈسٹ من کو ٹرک کے ساتھ لگایا ہے تاکہ وہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے کہ اس کو اوپر لے جاتے ہیں وہ لے کر گیا ہے اور پھر دوبارہ خالی کر کے اس کو رکھ دیئے ہیں تو جو نئے دیکھنے والے ہیں جس نے ویڈیو ریکارڈ کی اس نے کہا کہ یہ کیا منتق ہے کہ خالی لگا کے اس نے ایکسرسائز کی دوبارہ رکھ دیا تو میں منتق آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ہے جتنے بھی ڈسٹ من ہیں ان کے اندر ایک چپ لگی ہوئی ہے اور جو کنٹرول این کماند سینٹر بنا ہوا ہے چائنیز کمپنیز کا اس میں جتنی مرتبہ وہ انلوڈ ہوتا ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہ ڈسٹ من جو ہے انلوڈ ہوا ہے تو اس نے انلوڈ تو کیا سڑک پہ لیکن ٹرک پہ لگا کے اس کو ایک ایکسرسائز کھا دی تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ جو ڈسٹ من ہے اس کو خالی کیا گیا ہے تو یہ بھی یہ ویڈیو ہے جو نظر آتی ہے اور یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس شہر کے ساتھ بندسی بھی یہ ہے کہ دنیا کا واحد یہ شہر ہوگا جس میں اس شہر میں رہنے والے لوگ اس شہر کے وراست کے دعوے دار جو لوگ ہیں وہ اس شہر کو گندہ بھی کرتے ہیں سیویج لائنے بند کرتے ہیں پانی کی لائنے توڑتے ہیں تو یہ سازشیں اس صفائی موہم کو ناکام بنانے میں لگی ہوئی ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جو خاص بات جو سیم صاحب سے ہم نے رات دسکس کی ہمیں کبھی وارس اپ نمبر آپ کو میں نے منگوایا کہ ابھی میرے پاس آ جاتا ہے جی یہ وارس اپ نمبر میرے پاس آ گئے ہیں اور یہ میں بھی تھوڑی در میں جو بتاؤں گا اس میں جو شخص کسی کو سڑک کے بیچ میں کچرہ پھینکتے ہوئے اس کی ویڈیو بنائے اور اس کو آئیڈنٹی فائے کرے کہ یہ شخص جو ہے وہ کچرہ پھینک رہا ہے اور خاص طور پر ایسے لوگ جو مین لائن جو سیوریج کی لائنیں ہیں اس کے اندر بوریاں ڈال رہے ہوں اس کے اندر اینٹیں ڈال رہے ہوں فٹبال ڈال رہے ہوں رضائیاں ڈال رہے ہوں تکیہ ڈال رہے ہوں اگر ان کی ویڈیو ڈال کر اپلوڈ کرے ہمیں ووٹس اپ کر دے اور بھیجے اور ان لوگوں کو پکڑوانے میں ہماری مدد کرے تو سندھ حکومت کی طرف سے ان کو ایک لاکھ روپے کا انان دیا جائے گا جو لوگ جو لوگ ایسے لوگوں کو پکڑوانے میں ہماری مدد کریں گے ان کو بے نکاب کریں گے ان کے چہروں سے پردے اٹھائیں گے کراچی کے شہریوں کو مشکل میں مبتلا کرنے والے لوگ ان کو بے نکاب کرنے میں ان کو پکڑوانے میں ہماری مدد کریں سندھ گورنمنٹ ایسے لوگوں کو ایک لاکھ روپے دے گی ووٹس اپ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں 0300 0300 0074296 ریپیٹ 0300 0074296 اور دوسرا نمبر ہے 0074296 اور دوسرا نمبر ہے 0300 008 4296 ایک ہی جیسے نمبر ہے صرف 7 کی جگہ 8 ہے اور اس کے بعد آخر میں 4296 ہے دونوں نمبرز میں میں دوبارہ دورہ دیتا ہوں نہیں چھوٹی ہے آپ کو نظر نہیں آئی گی 0300 007 4296 اور دوسرا نمبر ہے 0300 008 4296 ایک ہی جیسے نمبر ہے لیکن صرف ایک میں 7 ہے ایک میں 8 ہے تو میں تمام کراچی کے شہریوں سے گزارش کرتا ہوں آپ کے میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان شہر کے دشمنوں کو پکڑوائیں کراچی کے لوگوں کو مصیبت میں مبترہ کرنے والے ان دہشتگردوں کو پکڑوائیں اور سندھ گورنمنٹ آپ کو ایک لاکھ روپے نام دے گی جو جن لوگوں کو پکڑوائے گا یہ آپ نے بات سبردست کی اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے جو یہاں ٹارگیٹ کلنگ ہوتی تھی لوگ جب ان کو پکڑواتے تھے تو پھر ٹارگیٹ کلر انہیں مارتے تھے تو آپ کیا جو بندہ آپ کو یہ راز بتائے گا اس کا نام راز خفیہ رکھے دوسرا لاکھ روپے دینے کا طریقے کار کیا ہوگا اوپنگلی سب کو دیں گے گھر میں پہنچائیں کیا بہت سارے ویروزگار ہیں جو اس مقام میں لگ جائیں گے اچھی بات ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں ہم یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں اور میں تو توہ تر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شہر میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان مسائل کو جان بوچ کے پیدا کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کراچی شہر سے سی وریس کا مسئلہ حل ہو جائے کراچی شہر سے کچرے کا مسئلہ ہو جائے کراچی میں پانی کا نظام بہتر ہو جائے تو ان جگادریوں کی سیاست ختم ہو جاتی ہے کراچی کے اندر یہ لوگوں کی مشکلات رہیں گی تو ان کی دکانداریاں چلیں گی اور یہ سندھ حکومت نہیں دیکھیں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے کہ اس پر وارس اپ آئے گا اور جو بھیجے گا ایک تو ہوتا ہے کہ بیسے آپ شیئر کریں کہ یہاں لوگ کچرہ پھینک رہے ہیں وہ تو پتہ چلے جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ٹارگٹ کریں اور اس کو ٹارگٹ کر کے شنافت اس کی لائیں شکل اس کی نظر آ جائے کہ یہ کون ہے کوئی موٹر سائیکل ہے تو اس کا نمبر آ جائے کوئی گاڑی ہے تو اس کا نمبر آ جائے کوئی پتھر ڈالتے ہوئے پتہ چل جائے کہ کون ہے تو آئیڈنٹیفائی کروائیں پکڑوائیں اس پر ہر شخص کو ایک لاکھ روز میں نام دیں گے جو جو اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالے گا اور مدد کرے گا اس کے لئے نام بلکل راز میں رہے گا اگر وہ خود اپنے آپ کو بتانا چاہے کہ میں شہر کا شہر کا خیر خواہ ہوں اور دشمنوں کو بے نکاب کر رہا ہوں تو ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے لیکن اگر وہ نام خفیہ رکھنا چاہے گا تو اس کا نام خفیہ رکھیں گا یہ سوال ہے یہ سوال ہے کہ اس کے لئے کیا سندھ حکومت نے فنڈ رکھا ہے سندھ حکومت سندھ حکومت میں چیف منسٹر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے اور یقیناً اگر یہ مہم چل رہی ہے تو ہم اسی مہم سے دیں گے ایک بات سمجھ دیں گے کوشش کریں گے دیکھیں جتنے پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں ان سیوریچ کی لائنوں پر جتنا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں کچھرے کو اٹھانے پر اس سے زیادہ بربادی پھیل رہی ہے جو یہ شیطانیاں کر رہے ہیں اگر یہ شیطان ہم دس پندرہ پکڑ لیتے ہیں اور اگر ہمیں پچاس لاکھ روپے پچاس لوگوں کو دینے پڑتے ہیں تو اس کی کسٹ کچھ بھی نہیں ہے یہ کم از کم وہ بدلما چہرے تو سامنے آئے نا شہریوں کے سامنے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں شیطان تو شیطان تو رمضان میں بند ہوتے ہیں دیکھیں پہلے سے کانون موجود ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کمیشنرز کو بھی اور ڈی ایم سیز کو بھی کہ اپنے اختیارات کے تحت جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی سے کچھرا تو ہم اٹھا رہے ہیں کچھرے کے ساتھ ساتھ ملبا بیندتے آئے اور ملبا اٹھانا سالیڈ ویسٹ کا کام نہیں ہے لیکن ملبا اس طرح سڑکوں پہ پھینکنا جرم ہے اب ایک مرتبہ تو ملبا ہم اٹھا رہے ہیں سارا آتے جائیں پیچھے سے وہ پھینکتے جائیں تو کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو جو ملبا ہم اٹھا رہے ہیں وہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن جو ملبا مزید پھینکا جائے گا ان کے خلاف کارائی بھی ہوگی گرفتاریاں بھی ہوگی سر صاحب بھائی یہ بتا دیں کہ آپ نے ایک پریسلیز اور تصویریں جاری کی گئی اسی ایم آؤس کی طرف سے ملیر سے جو ہے وہ پتھر نکلنے ہوئے لیکن اس وقت بھی آپ جائیں گے تو وہاں پر صورتیال سیم کی سہم ہے لگایا یہ اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ جو آپ کو تصویریں شیئر کی جاری ہیں وہ شاید آپ کو بھی معموم بنایا جاری ہے گروکریسی کی طرف سے وارٹر بول کی طرف سے تو ان کا آپ گیر جانب دارانا جائزہ کیوں نہیں لیتے ہیں بغیر اطلاع کے ان علاقوں کے میں کیوں نہیں کرتے ہیں میں آپ سے آس کروں یہ صرف تصویریں اور ویڈیویں شیئر نہیں کی گئی تھی ہم خودمہ گئے تھے اور میڈیا ہمارے ساتھ تھا شاید آپ چھٹی پہ تھے ہم ہم لے کر گئے تھے میڈیا کے نمائندوں کو ساتھ اور ان کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ یہ پتھر نکلے ہوئے تھے اور سڑک پہ جو پانی تھا وہ تو اٹا دیا لیکن سڑک پوٹ پوٹ کا شکار تھی لیکن اگلے دن پھر یہ جو ہے وہ پانی سڑک پہ آیا ہے اب اس میں ایک چیز غور طلب ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس سڑک کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تقریباً پچھلے ڈیڑھ دو مہینے سے یہ مسئلہ تھا اور ہم بار بار کوششوں کے باوجود اس کا مسئلہ حل نہیں کر پا رہے تھے بالاخر جب اس مقام پر وارٹر بورٹ پہنچا جہاں سے یہ پتھر نکلے ہیں تو وہاں کے جو ایک ایم این اے صاحب ہیں وہ لوگوں کو لے کر آ گئے اور انہیں دھرنا دے دیا کہ جی میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا وارٹر بورٹ کو اب مجھے نہیں سمجھ آتی بات کہ شہریوں کو تکلیف ہو رہی ہے سڑک پہ پانی کھڑا ہے گٹر لائن نہیں کھل رہی ہے اگر وارٹر بورٹ کو کام کر رہا تو اس کو روکنے کا مقصد کیا تھا لیکن جب ان کی بات نہیں مانی گئی زبردستی کر کے اس لائن کو کھولا گیا وہاں سے تو یہ پتھر نکلے میں نہیں کہتا کہ اس انہوں نے ہی ڈالے ہوں گے لیکن ان کا جو ایک تھا جو ان کو وارٹر بورٹ کو روکنے کا سبب بن رہا تھا اس کے پیچھے شاید یہ بھی کوشش ہو گئے اس مقام تک نہ پہنچے آپ کو بھی پتا ہے کرتے رہتے ہیں تو آپ نے یہ بتائے کہ یہ جو سمیر ہے یقینی طور پر کسی پردے بھائیت کا تو اپن نہیں ہے میں نے کوئی روڑا جو روڑا کی کاروائیہ کر رہا ہے جب ان مطلب گروہوں کے اوپر کوئی آپ شایدی کو اس کے پر ایکسپیکٹ نہیں لسلی کو کوئی آباد بھی اٹھا سکتا آپ کوئی ایکسپیکٹ نہیں اٹھائے گا آپ کیسے شایدوں کے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ تر کے پیچھے پہنچائے یہ طریقہ واردات کس کا ہے آپ کو بھی پتا ہے آپ بھی شہر میں نہیں اسی شہر میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ نام کیوں نہیں لیتے ہیں اوہ یار ایمکیوم کرتی رہتی ہے ہزار دفعہ نام لے چکا ہوں آپ وہ کیا پراؤلم ہیں مطلب میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی جو ایمکیوم کا طریقہ واردات ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کو تقریب پہلے گھٹر بن کرواتے ہیں پھر وہیں جگہ کھڑے کے مزارہ کرتے ہیں تو یہ وہی ایسی ہوتا تھا کہ پہلے بندہ مارتے تھے پھر اس کے لیے جا کے کہتا تھا کہ کاتلوں کو پکڑو یہ پرانا طریقہ واردات ہے لیکن ایک چیز میں نے پچھلے فاہ اور کہی تھی کہ ڈی ایم سی سینٹرل کے جو چیرمین نے ریان آشمی صاحب انہوں نے بھی بوریاں نکالی تھی تو میں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ اب ان کے روہ کوئی اور بھی آگیا ہے تو اور کون ہوں گے وہ ہوں گے جو ان کے نقشک ادم پر ان سے دوکت ہم آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بات آپ نے کہی دیکھیں بلکل میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑیں لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس جادو کی چھڑی تو ہے نہیں نا چار لاکھ کراچی کے اندر مین ہو لیں سڑکیں لا تعداد ہیں جہاں رات میں کوئی کچھرہ گئی پھینکے چلا جاتا ہے ہم شہریوں سے ان شہریوں سے جو ان کی سازشوں کی ان کی شیطانی حرکتوں کی وجہ سے مشکلات کا ساننا کرتے ہیں میں انہی لوگوں سے مطالبہ کر رہا ہوں ان سے گزارش کر رہا ہوں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ اگر سندھ حکومت اس شہر کو یا آپ کی گلی کو یا آپ کی سڑک کو صاف کرنا چاہتی ہے آپ کے سیوریش کے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے آپ ان لوگوں کو بینکاب کریں جو اس کاروائی کو ناکام بنانا چاہتے ہیں اس مہم کو ناکام بنانا چاہتے ہیں آپ کو ڈر ہے خوف ہے آپ اپنے نام نہ نہیں سامنے ہمیں خفیہ طور پتائیں ویڈیوز بنائیں شیئر کریں ان کے چیرے بینکاب کریں تاکہ ہم سب مل کر اس شہر کو صاف کریں اور یہ شہر کے جو مسائل ہیں وہ تن تنہ حکومت حل نہیں کر سکتے ہیں پاکستان پیویس پارٹی کے اتحاد ہی ہیں ایم ایم اے کرکن سید عبد الرشید وہ لیاری کے حوالے سے خاص طور پر دلہ جنوبی میں پیویس پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہے اس کی کرپشن کیلئے اور وہاں پر سیوریز لائنوں کا بھی مسئلہ بیان کر رہے ہیں متقر میں ان سے بھی گزارش کروں گا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر ویڈیو میں پیویس پارٹی کا آدمی آجا تو اس کی شکل مت دکھانا میں تو کہہ رہا ہوں جو بھی ہے اگر وہ پیویس پارٹی کا کارکن بھی ہے تو وہ پیویس پارٹی کا حام ہی نہیں ہے وہ پیویس پارٹی کا دشمن ہے جو یہ کام کرتا ہے جو شخص اس شہر کے لوگوں کو تکلیف میں مقتلع کرے گا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس دیکھیں یہ آپ نے کہا کہ تو شیطانی کرتے ہیں آپ نے پارٹی کا نام بھی لے لیا کمسی ویٹر کورڈ کا کوئی مناظمہ کریے تو اس کے لیے آپ کی پالیسی کیا ہو دیکھیں میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ملازمین بھی ہیں شامل میں نے ظاہر ہے آپ کو پہلے بھی بات کہتا ہی شامل ہیں میں نے ابھی آپ کو ایک تفصیل بتائی وہ سالڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ کی جو گاڑی ہے جو چائنیز کمپنی سیلاتی ہیں اس گاڑی میں بیٹھا ہوا آدمی حرکتیں کر رہا تھا اس کا مطلب ہے اس گاڑی میں جو تین چار لوگ ہوں گے ڈرائیور بھی ہوگا کلی بھی ہوگا جو بھی ہوگا وہ سارے شامل ہوں گے میری بات سنے اب بات یہ ہے ایف آئی آر ہم اس وقت کاٹیں گے جب کسی کی شناخت ہو نا معلوم ایف آئی آر کاٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی اس کا حاصل وصول نہیں ہے آپ بھی مدد کریں شہری بھی مدد کریں وہ ملازم ہو وہ سیاسی پارٹی کا کارکن ہو وہ کوئی عام آدمی ہو کوئی بھی اس کام میں ملہبین سوگا اس کے خلال کر رہے ہیں دیکھیں انفرسمنٹ کا ایشو تھا نہیں ہو رہی تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ مینسپل میجسٹریٹ بھی ہوتے ہیں کانون میں موجود ہیں لیکن وہ کام بھی کافی عرصے سے رکا ہوا تھا ہم نے ان تمام چیزوں کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ بھی کیا اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کانون ہے اس کی انفرسمنٹ ہونی چاہیے اور جو لوگ ان کانون کی قوانی کی خلاف ارضی کرتے ہیں اس کے خلاف ہم کاروائی کرتے ہیں آپ نے میران اوٹل کا ذکر کیا یا ملیر کا ذکر کیا مگر وزیراعلا نے کمیشنر کو حکم دیا تھا کہ سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہیں وہ نکالے جائیں اور جو افراد اس کام میں ملوث ہو تو ان کو ظاہر کیا جائے تو وہ افراد کیوں ظاہر نہیں ہوئے جو سی سی ٹی وی میں نہیں آسکے دیکھیں اب بات یہی ہے کہ جب آئیں گے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے نا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں کسی کی کوئی فوٹیج نہیں ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے میری دنیا دی جو بات سمجھ کی کوشش کریں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کاروائی ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کاروائی ہو رہی ہے ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے لیکن کون کر رہا ہے اگر اس کی تصویر آ جائے اس کی ویڈیو آ جائے اس کی شکل آ جائے تو شاید اس کے لیے جان چھوڑنا مشکل ہو جائے گا ابھی اگر میں جا کے کسی کو پکڑ بھی لوں تو میرے پاس ثبوت کوئی نہیں اس کے خلاف علی زیدی نے بھی یہی محیم سے لائی تھی کہ ککرہ جو پھینک ہے شکل علی زیدی نے علی زیدی نے ککرہ پھینکنے والے کی تصویر بنا کر بڑھ سب کی جائے میں شکل کیا جائے دیکھے وہ بھی لا کام ہو گئے تو آپ سندھوں کیسے کام کریں جو علی زیدی نے کہا تھا میں نے وہ کام کیا جہاں جو علی زیدی نے پھینکا تھا میں نے وہ ویڈیوز دکھائی گئے یہ علی زیدی صاحب آپ کے لوگ کچرہ پھینک رہے ہیں تو میں نے اپنا کام پورا کیا تم کے کہنے پر دیکھیں ابھی میرا خالے کہ پچھلے تین چار دنوں میں یہ کاروائی نہیں ہوئی ہوگی اور ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ جو بھی کچرہ ہے وہ لینڈفل سائیڈ پر جائے اور جس طرح سیم صاحب نے بھی کہا کہ یہ کمپین تو ہم ایک مہینے کے لیے چلا رہے ہیں تاکہ بیک لوگ ہم صاف کرنے لیکن کچرہ روزانہ جنریٹ ہوتا ہے روزانہ ہمیں اٹھانا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو تین ڈی ایم سیز خاص طور پر جو چائنیز کمپنیز کے پاس نہیں ہیں ان کی ڈی ایم سیز کے ایسیز ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا سا ریزولف کریں ان کے مدد کریں تاکہ جو ریگلر صفائی ہوتی ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکیں میں نے ابھی ملبے کی بات آپ کے سامنے کہیے کہ جو ہے وہ مٹھا رہے ہیں لیکن یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ جو پھینکے گا کہ آئندہ جو پھینکے گا